اتنی عزت سیاستدان کی ہونی چاہیے اگر ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو صرف ایک طریقہ ہے کہ ووٹ کو عزت دے سیاستدان کو عزت دے سیاستدان کو بھی عزت دو وزیر آزم کا نیا نعرہ اکامہ ویزا قرار ساری زندگی کے لیے نا اہلی ملکی مفاد میں نہیں عوام جو بھی فیصلہ کرے پانچ سال تک اس کی عزت ہونی چاہیے تقریریں کرنے والے اپنے دور میں بھی کام کر کے دکھاتے شاہد خاکا نباسی کا سیال کورٹ میں تقریب سے خطاب امران خان کو اب پتا چلا نواز شریف بھولا شہباز شریف خطرناک ایسی بات ہے تو صلاح کر لیں وزیر آلہ پنجاب کا سیاسی حریف پٹنز لوڈ شیڈنگ پر بیانیاں بھی تبدیل وزیر داخلہ احسن اقبال کے نشانے پر بھی کپتان کرکٹ کا کھلاڑی ہمیں سڑکوں پر لیکچر دیتا ہے بیس کروڑ عوام کا ملک ایک اناڑی کو کیسے دے دیں ترقی آفتہ ممالک کے پاس امران خان ہوتا تو وہ بھی پسماندہ بن جاتے حمد ہے تو بتائیں خلائی مخلوق کون چادر شجاعت کا نواز شریف کو چیلنج جن کو ساری عمر اوپر سے حکم آتا رہا وہ بہتر جانتے ہیں کہاں سے حکم آیا نون لیگ کی حالت دیکھنے کے لیے کسی چشمے کی ضرورت نہیں پشابر میں نیوز کانسٹ کراچی کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ منقد ہونے جا رہا ہے ایک تاریخی جلسہ ہوگا تو ایک نئی تاریخ بھی رکھا تو جلسہ گاہ تو پوری کل ہی بھر گئی جلسی اور جلسے میں کیا فرق ہے اور خالی ٹنکی اور بھری بھی ٹنکی میں کیا فرق ہے جلسے کا جواب جلسے سے متحدہ کے دو دھڑوں کی لیاقتہ بات میں مشترکہ سیاسی پروڈکشن تیاریاں مکمل کرسیاں لگ گئیں پاکستان بنانا بھی ہے بچانا بھی ہے بتائیں گے خالی اور بھری ٹنکی میں کیا فرق ہے فاروق ستار کا مخالفین پر وار جندہ وال جندہ وال جندہ وال ٹنکی میں پاکستان جندہ وال الگ الگ دورے الگ الگ میڈیا ٹاک سیاسی شو کے لیے اتحاد یا واقعی ایک ساتھ ایمکیم پاکستان کی باگ دور کا سوال نظر انداز فاروق ستار نے سالے سالی کا ذکر چھیر دیا آمر خان کی اگر مگر فاجہ اظہار الحسن کا کچھ یوں اظہار خیال کسی روہدے کی طلب کسی منصب کی لالت یا فکر یہ ایمکیم کے کارپن میں نہیں ہوگا میری پارٹی کا سرور اکورٹ میں ہے وزیرعالہ سندھ کا متحدہ کے مورچوں پر لفظی دھاوا جلسے کے لیے ادھر ادھر سے لوگ لانے کا تانہ چہری نفرت پھیلانے والوں کو مسترد کر چکے 22 اگست سے پہلے والا دور واپس نہیں آنے دیں گے میڈیا سے گفت کو کوئی بریکنگ نیوز یا وہی شکوے شکایت ہیں سابق وزیر داخلہ چوزی نسار کی کچھ تیر میں اہم نیوز کانفرنس کیا کہنے جا رہے ہیں سب کو بے چینی سے انتظار پشاور ریپیڈ بس منصوبے کے روٹ پر ایک اور سپیڈ بریکر سی ای او کی برطرفی کے بعد چیمن جاوید اقبال نے بھی اہدہ چھوڑ دیا استیفہ وزیراعالہ پرویس خٹک پورسا ملک دشمن کسی ریایت کے مستحق نہیں آرمی چیپ نے گیارہ دہشت گردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی مجرم چوبیس سیکیورٹی اہلکاروں سمیت ساٹھ افراد کے قتل میں ملابس مالکن یوریورسٹی اور مردان میں نماز جنازہ کے اجتماع پر بھی حملہ کیا بھتہ پور بھی ڈیجیٹل ہو گئے ڈیجیٹل کرنسی بیٹکوائن کی صورت میں جگہ طلب کرنے لگے کراچی سین اور بلوچستان کی شخصیات کو دھم کی آمیز فون دس سے زائد ارکان ایس ایمیلی کو بھی کالز موصول شہریوں کے لیے وابا لے جان دو روز گزر گئے بن قاسم پار فلان کی تقنیقی خرابی دون نہ ہو سکی مختلف علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے لوٹ شیڈنگ کا آساب برپراب اشتیال انگیز تکاریر کیس شاہد فاروق فاروق ستار اور کمر منصور کی عدالت میں پیشی متحدہ بانی اور مفروب ملزموں کے ایک بار پھر ناقابل زمانت وارنٹ جارے قاتل دور اور کتنے گھر اجاڑے گی ناول پینڈی میں ایک اور نوجوان کی سانسوں کی دور کٹ گئی بائیس سال ادنان چکری روڈ پر زد میں آیا زیادہ خون بہنے سے اسپتال میں دم توڑ گیا سیدو شریف اسپتال سوات میں بحریہ چان کی جانب سے دسترخان کا افتتا مریضوں اور تیمارداروں میں دوپہر اور شام کا کھانا مختفیم کیا جائے گا سرمائی گھٹائیں سیاستدان کو بھی عزت دو یہ نیا نعرہ دیا ہے وزیر آزم شاہد خاکان اباسی نے جنہوں نے اکامہ کو ایک ویزا بھی قرار دیا اور کہا کہ ایک ویزے پر ساری زندگی کے لیے نا اہلی ملکی مفاد میں نہیں وزیر آزم شاہد خاکان اباسی بھی آج بول پڑے اور کہا کہ جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ سیاستدان کی بھی جج اور جرنیل جتنی عزت ہونی چاہیے جس ملک میں سیاستدان کی عزت نہیں ہوگی وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جتنی ایک جج کی عزت ہے اتنی ہی سیاستدان کی عزت ہونی چاہیے جتنی ایک جرنیل کی عزت ہے اتنی عزت سیاستدان کی ہونی چاہیے کیونکہ آخر جب ملک چلانے کا وقت آتا ہے ملک کے معاملات کو حل کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ کام سیاستدان کے حوالے ہوتا ہے اگر کوئی یہ کہے کہ فوجہ آسف نے تیس سال تو ملک کی خدمت کی ہے لیکن ایک اقامہ ان کے پاس ہے جو کہ ویزا ہوتا ہے اگر ایک ویزے پر آپ سیاستدانوں کو ساری زندگی کے لیے نہ احل کر دیں تو کیا یہ ملک کی حق میں ہیں کیا یہ ملک کی سیاست کی حق میں ہیں اور یہی سیاستدان ہیں جو ملک کے لیے محنت کرتے ہیں جو عوام کے سامنے پیش ہوتے ہیں کسی اور کا اعتصاب نہیں ہوتا اعتصاب صرف سیاستدان کا ہوتا ہے چیشے کے گھر میں اگر رہتا ہے تو سیاستدان رہتا ہے اگر ہم ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو صرف ایک طریقہ ہے کہ ووٹ کو عزت دیں سیاستدان کو عزت دیں کیا پہلے وسائل نہیں تھے مشرف کے پاس وسائل نہیں تھے ذرداری کے پاس وسائل نہیں تھے یہی وسائل تھے سب کے پاس حکومت موجود تھی چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو سب کے پاس حکومتیں تھی کام کر کے دکھاتے یہ فیصلہ عوام کے پاس ہے یہ فیصلہ آپ کے پاس ہے بہتر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ترقی کا سفر جاری رہے گا اگر آپ کو یہ گالی گلوج کی سیاست چاہیے آپ کو جھوٹ کی سیاست چاہیے کرپشن کی سیاست چاہیے تو پھر یہ دوسری جماعتیں میں نام نہیں لینا چاہتا تقریف ہوتی ہے ان کو وہ موجود ہیں ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں نارو وال جہاں وزیراعظم شاہد خاقان اباسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جس سے ملک میں ترقی کی نفی ہو کام وہ مت کریں جس سے ملک واپس دیرے میں جائے ہم نے رحمت اللہ پانچ سال میں بینت کر کے ہر شعبے میں اسٹیبلیٹی دے دی ہے امن و امان دیا ہے معیشت میں واضح ترقی آئی ہے آج جس ملک کو پینسٹھ ڈالر دینے کو تو کوئی تیار نہیں تھا یہ ایسن اقبال صاحب پینسٹھ ارب ڈالر کی امداد سے سی پیک کے منصوبے چل رہے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور اس کے بار بھی جہاں ایک ڈالر انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا آج لوگ اربوں ڈالر انویسٹ کرنے کو تیار ہیں اسی سے معیشت بڑھتی ہے اسی سے روزگار کے مواقع آتے ہیں اسی سے ملت ترقی کرتا ہے ملک ادالتی فیصلوں سے ترقی نہیں کرتا ملک نائب کی اُٹھے سیدھے کاموں سے ترقی نہیں کرتا میں نے ہمیشہ کہا کہ اس ملک کو وزیراعظم شاہد خاکان اباسی اس وقت ناروال میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور اس موقع پر ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جمہوریت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ جب بھی حکومت کے کاموں میں مداخلت ہوتی ہے تو پاکستان پر اثر ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے چیلنجز کا سامنا کیا اور ترقی کے سفر کو جاری رکھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کا فیصلہ ہی پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت آخری منٹ تک چلے گی عوام نے یہی منڈیٹ دیا ہے اگر کوئی کہے کہ کام کرنا دھانلی ہے دھانلی قبل از انتخابات ہے تو اس کو قبول نہیں کرتا وزیراعظم شاہد خاکان اباسی اس وقت ناروال میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پان سال ان کی حکومت نے محنت کی ہے جس کے باعث امن و آمان قائم ہوا ہے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ کون سی حکومت اقتدار میں آئے گی وہ کیا کام کرے گی الحمدللہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر ہے اس کو آج کوئی شرمندگی نہیں ہونے چاہیے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے مسلم لیگ نون کے کام آپ کے سامنے ہیں مسلم لیگ نون نے جو محنت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں